نواز شریف سپیٹیجک شراکتداری وزیراعظم شہباز شریف آرد دو روزہ دورے پر برادر اسلامی ملک سعودی عرب جائیں گے ترجمان دفتر قارجہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم فیوچر انویسمنٹ کی آٹھ میں ایڈیشن میں شرکت کریں گے دورہ سعودی عرب میں وزیراعظم کی ولی اہد شہزادہ بن سلمان اور دیگر حکام سے ملاقاتیں متوقع ارکان کانگریس کا پاکستان سے متعلق لکھا خط صدر بائیڈن کو موصول ترجمان امریکی محکم خارجہ میتھیو میلر نے تصدیق کر دی کہا اراکین کانگریس کو مناسب وقت پر جواب دیں گے پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر برقرار ہر طرف سموک کے ڈیرے ائر کالٹی انڈیکس سات سو کی خطرناک حد سے بھی تجاوز کر گیا فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کو آنکھوں میں جلن سانس لینے میں دشواری کا سامنا لاہور کے لیے امرجنسی الارڈ جاری سینئر وزیر پنجاد مریم ورنگزیب نے شہریوں سے ماسک پہننے ایک کھڑکیوں اور دروازے بند رکھنے کی اپیل کر دی زگزگ کے بغیر چلنے والے تمام بھٹے بنگ دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا سپریم کورٹ میں کیسز کا بوجھ کم کرنے کا پلان پیش فل کورٹ اجلاس کا اعلامی اچاری سیک جسس یا آفریدی کی زیرستدارت ہونے والے اجلاس میں تمام جسس کے شرکت جسس منصور علی شاہ سعودی عرب سے ویڈیو لنک پر شریک ہوئے اعلامی کے مطابق جسس منصور علی شاہ نے مقدمات کو ایک سے چھا ماہ تک نمٹانے کا پلان پیش کیا اجلاس میں باک لوگ میں کمی اور زیرلتوا کیسز پر غور کیا گیا ریجزٹار سپریم کورٹ نے مقدمات سے متعلق تفصیلات فرہن کی فل کورٹ اجلاس میں زیرلتوا مقدمات نمٹانے کے عزم کا یادہ کیا گیا کریمنل اور سیور کیسز کو دو اور تین لکنی محر بینچز کے سامنے رکھا جائے گا سپریم کورٹ میں انسٹھ ہزار اکسو کیانو کیسز سے لیلتوا ہیں کیسز کے موثر انتظام کے لیے آرٹی کا استعمال کیا جائے گا تجاویز کا مقصد ایک ماہ میں عدالتی کارکتگی میں بہتری لانا ہے اس کے بعد تین ماہ اور چھے ماہ کے منصور پر عمل درامت ہوگا مقدمات پر پیش رفت کا جائے سے لینے کے لیے اگلا اجلاس دو دسمبر کو ہوگا پی ٹی آئے پارلیمانی پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی منظوری دے دی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں چھبیسویں ترمیم اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا کیا پارلیمانی پارٹی نے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تاعت کر دی ملک بھر میں جلسوں کے شیڈول سمیت احتجاجی تحریک کی بھی منظوری ارکان اسیمبلی نے احتجاجی جلسوں میں شرکت کے لیے بھرپور عظم کا اظہار کیا اجلاس میں پارٹی سے غداری کرنے والے ارکان کے خلاف ساخت کاروائی کا انڈیا بانی پی ٹی آئے کے خلاف قائم سیاسی مقدمات کی پیروی کے لیے کامنی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا ادھر سپیکر قومی اسیمبلی آیاد صادق نے جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن ارکان کے نام طلب کر لیے حکومت کی چھبیسویں آئینی تربیم کے بعد ستائیسویں آئینی تربیم لانے کی تیاریاں پارلیمانی زرائے کے مطابق حکومت کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ مجوزہ آئینی تربیم کے حوالے سے حتمی فیصلہ پارلیمانی کمیٹی ہی کرے گی ستائیسویں آئینی تربیم لانے پر حکومت کا مقتزاد موقف برشتر اقیل نے تصدیق وزیر قانون نے تبدید کر دی مشیر وزارت انصاف اور قانون برشتر اقیل ملک کا کہنا ہے ستائیسویں آئینی تربیم میں فوجی عدالتوں کا معاملہ شامل نہیں صرف بلدیاتی اختیارات اور سموخ کے حقوق سے متعلق ہے جبکہ ستائیسویں آئینی تربیم آگی تو حکومت بین بجائے گی اور ناگ میں نکلے گا اور ناگن بھی وزیر قانون عاظم وزیر طرف کی ستائیسویں آئینی تربیم کانے کی تبدید کہتے ہیں کہ ستائیسویں آئینی تربیم کو کوئی امکان نہیں کیاس آرائیوں سے گریز کرے ستائیسویں آئینی تربیم کا معاملہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کو دیکھنا چاہیے آئینی تربیم میں فاش غلطیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے اگر ستائیسویں آئینی تربیم لائی جا رہی ہے تو ہم دیکھیں گے پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو کہا ملٹری کورٹس کے حوالے سے کوئی تربیم آئی تو سمجھوتا نہیں کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ستائیسویں آئینی تربیم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ایسی کوئی تربیم نہیں ہونی جائی ہے جس سے آزاد عدلیہ پر قدغن لگ جائے اپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے کہا کہ مسنوعی حکومت ملک نہیں چلا سکتی مولانا فضل احمان کا نئے انتخابات کا مطالبات جائز ہے چبیسویں آئینی تربیم کے خلاف عدالتوں میں تین درخواستیں دائر سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں سابق صدر بار عابض زبیری نے چبیسویں آئینی تربیم کو غیر آئینی قرار دینے کے استعداد کر دی موقع فکتیار کیا ارکان سے آئینی تربیم کی زوردست ووٹ منظوری نہیں لی جا سکتی پارلیمنٹ نامکمل اور اس کی آئینی حصیت پر قانونی سوارات ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے چیف جسز کی دائیناتی متاخرت کے مدرادف ہے آئینی بنچز کا قیام سپریم کورٹ کے متوازی عدالتی نظام کا قیام ہے دوسری طرف بلوچستان بار کانسل کی بھی آئینی تربیم کے خلاف و درخواست طائر اس اداکے کی جیوریشل کمیشن کی تشکیل لوکنے کا حکم دے چھبیسویں آئینی تربیم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے بھی درخواست طائر کر دی گئی دوسری طرف سپریم کورٹ نے چھبیسویں آئینی تربیم سے متعلق درخواست خارج کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا سابق چیف جسس کالیفہ عیسیٰ نے فیصلے میں لکھا درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہے پیپل پارٹی سے زیادہ گلہ کرتا ہوں جو اصل پکاری لیپٹو کا تخباتہ انیسو تریتر آئین اس کے لئے جو کانوسازی جس طریقی سے ہوا اس نے تمام حد پلان کی یہ غیر کانونی کانوسازی ہوئے افسوس پیپلز پارٹی کیسے چھبیسویں آئینی تربیم کا حصہ بنی کیا یہ کانونسازی کا طریقہ ہے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا قومی اسیمبلی جلاس میں اظہار خیال بولے شہباز شریف کہتے ہیں تربیم میں کوئی لوٹا ووٹ نہیں ہے یا تو شہباز شریف لاعلم ہے یا انہوں نے غلط بیانی کی ہے آئینی تربیم کی حق میں ووٹ دینے والے پی ٹی آئے ایم این ایس کی تفصیلات پیش کر دی کہا جس طرح آئینی تربیم کی گئی یہ جمہوریت کی پیشانی پر سیاد دبا ہے پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے شبیسویں آئینی تربیم جمہوریت اور آئین کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گی ہم نے جمہوریت کا تحفظ کیا آمریت کا راستہ روکا ہے سربراہ جی جو آئی فیق مولانا فضل رحمان کی جی آئی خان میں گفتگو کاکستان خور پاکستان خور بلوچستان میں پی امنی عروج پر ہے ازرائے کے مطابق مولانا فضل رحمان تحریک انصاف کی سولو فلائٹ پر ناراض جی جو آئی نے شکوا کیا کہ پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے کے باوجود پیچھے ہٹ گئی جیسیس منصور کو ووٹ نہ دینا حکومت کا ساتھ دینے کے مترادف تھا پی ٹی آئی چی جو آئی کا ساتھ دیتی تو چیف جسیس حکومت کے بزائے ان کی مرسی کا ہوتا اسد کیسر نے چی جو آئی خیادت سے رابطہ کر کے مرقات تب وقت مانگ لیا وزیراعل اسند نے نگران حکومت کا آپشن آئین سے نکالنے کی تجویز دے دی بولے نگران حکومت کا کوئی فائدہ نہیں اس کی وجہ سے کئی معاملات میں وقفہ آ جاتا ہے چبیسویں آئینی ترمیم سے پارلیمنٹ کا وقار بحال ہوا اس آئینی ترمیم میں کوئی خرابی نظر نہیں آرہی ستائیسویں آئینی ترمیم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا کہہ رہا ہے کہ چبیسویں آئینی ترمیم تماشا اور اس میں شامل افراد جال ساز ہے یہ لوگ اپنی اجارہ داری کے لیے ایسے فیصلے کر رہے ہیں عوام کو متحد ہو کر مسارت حکمرانوں کو اٹھا کر باہر پھینک نہ ہوگا گھس بیٹھے کہ سیاست ختم ہو رہی ہے گارم گروچ اور جلاو گھراؤ کی سیاست آخری دم پر ہے وزیراعلا پنجاب مریعا نواز کا حافظ آباد میں خیسان کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کہا فتنہ فساد جلاو گھراؤ اور انوانیت اور مہگائی دم توڑ رہی ہے سٹاک مارکیٹ 91 ہزار پوائنٹ پر پہنچ گئی یہ سٹاک مارکیٹ تحریک انتشار کے دور میں زمین بوستی آج یہ کے ساتھ کہتی ہوں پنجاب کو بدلتا ہوا دیکھ رہی ہوں یہ سب نواز شریف کی حکمت کی بدلت ہو رہا ہے جادو کی چھڑی نہیں اللہ کا خوف اور عوام کی خدمت کا جذبہ ہے گارم گروچ سے بلک ترقی نہیں کرتا سابق خاتون اول بوشہ وی بی نے گرفتاری کے خطشے پر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاہ کے براہیم آج درپاس پر سمات کریں گے توشہ خانہ کیس میں زمانت پر رہا ہونے کے بعد سے بوشہ وی بی وزیرالہ ہاؤس پشاور میں مقیم ہے دوسری طرف ایڈیشنل ڈیسٹرکٹ این سیشن جج نے توشہ خانہ جالی رسیدوں کے کیس میں گوشہ وی بی کی ابوری زمانت میں چار نویمبر تک توصیح کر دی اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پوٹی آئی اور گوشہ وی بی کی ایک سو نبے میلین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواستیں آج سمات کے لیے مقرر کر دی بانی پوٹی آئی کو جیل میں بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے دائر درخواست پر سمات بھی آج ہوگی پشاور میں حیات آباد انڈسٹریل سٹیٹ کی فیکٹری میں آتش زدگی کی تحقیقات وزیرالہ خیبر پختون پاکہ چیف سیکیٹری کو مراسلہ انکوائری کا حکم دے دیا مراسلے میں لکھا فیکٹری میں آگ لگنے کے واقعے پر تشویش ہے وجوہات معلوم کی جائیں انڈسٹریل یونٹ کی مینجمنٹ نے ریلیو سمیت مختلف محکموں کی ہدایات پر عمل کیا تھا کیا کسی ادارے کی کوتاہی سے تو یہ واقعہ پیش نہیں آیا صوبے کے تمام انڈسٹریل یونٹس میں سیفٹی پروٹوکولز کا جائزہ لے کر تیس دن میں ریپورٹ پیش کی جائے موسیقی